آج کا ہمارا بشہ ہے کہ کمبراشی کے لوگوں نے جیسے تیسے اپنی دنیا کو سمال رکھا ہے یہ سوال ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہم سے پوچھا کہ سر آخر ایسا کیا ہے کمبراشی والوں کی لائف میں کہ وہ ہمیسا ایک بکھرتے ہوئی دنیا کو ہی سمال رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ کہانی جو شروع ہوتی ہے ان کے بچپن سے ہی شروع ہوتی اور وہ بچپن سے لے کر کے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آس پاس کی دنیا آلڑی بکھر رہی ہے ماں باپ کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ سمبند ہو یا کوئی اور کوئی وہاں پر property related dispute چل رہا ہو لیکن کمبراشی کے لوگ ہمیشہ ایک ایسی جگہ پر جنم لیتے ہیں جہاں پر بہت سارے dispute آلڑی چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک اس طرف لے جاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ کافی اگنور کیے جاتے ہیں کافی اندیکھا کیے جاتے ہیں اور وہی پر ان کو جو ہے سب سے پہلا دنیا کا اگنا ملتا ہے یہ دنیا اسی طرح کی ہے اور جیسے تیسے کر کے اپنی دنیا کو سمالنا وہ وہاں سے سکھتے ہیں باقی کی کہانی یہ ہے کہ یہاں پر باقی جو ہے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں کسی بھی سمبند میں آتے ہیں سمبند کا pressure ان کو جو ہے کافی مجبور کرتا ہے اور especially جب ان کی شانی کی ساڑے ساتھی first cycle ہٹ کرتی ہے ان کو تو وہ اور بھی ادھا دکتوری بات ہوتی ہے اور جیسے تیسے کر کے وہ جو ہے اپنی دنیا کو سمالنا شروع کرتے ہیں وہاں سے اب جیسے ایسے ان کی شادی ہو جاتی ہیں اور بچے بیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو دنیا جو ہے وہ اور بھی عجیب طریقے سے چلی جاتی ہے چاہے آپ مہلا ہو یا پورش ہو اگر آپ کمبراشی کے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ایک بکھرتی بھی دنیا کو سمالنے کی کوشش کی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اپنی طرف سے آپ نے پورا پریاس کیا جو ہو سکتا تھا جیسے ہو سکتا تھا آپ نے ہر چیز کو کیا ان میں سے کچھ کو آپ سمال پائے کچھ کو آپ نہیں سمال پائے لیکن آپ کے دل میں ایک سنتوز ہمیشہ رہے گا کہ آپ نے جو ہے اپنی طرف سے پورا پریاس کیا اور اپنی طرف سے آپ نے اس میں جو بھی کچھ ہو سکتا تھا کسی بھی سمبند کے بچانی کے لیے آپ نے ہر سمبھو کوشش کی اور ابھی جن لوگوں کی شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے ان کو تو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کے آس پاس کی دنیا کے الگی کچھ نہ جارے الگی طریقے سے بیہیو کر رہی ہے دنیا اور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی سب کچھ ایک جوٹ رہے سب کچھ جو ہے ایک ساتھی رہے لیکن جو ہے دنیا نے کچھ اوری سوچ رکھا ہے خیر لیکن کمبراشی والوں کی لائف کا ایک جو میں ہمیشہ کہتا ہوں چانی کی ساڑھے ساتھی کے انت تک آپ کو کچھ نہ کچھ یا تو ملے گا آپ کی دنیا تو چینج ہوگی ہوگی یہ بات تو پکی ہے اور جیسے تیسے کر کے آپ نے جو ہے اپنی دنیا کو سمال رکھا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس میں آپ نے کئی طرح کی ویبستہیں کی ہوئی ہیں جس میں جو ہے پیسے کی ویبستہ مین ہے کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہے اگر تو وہ کسی بھی سمبند کو برباد کرے گا پیسہ نہ ہونا کہ کسی بھی سمبند کو برباد کرنے میں بہت زیادہ ساہک ہوتا ہے اور موسلی سمبند جو برباد ہوتے ہیں وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں جیسے کی ہر ایک دنیا کے ہر ایک ہر ایک ڈسپیوٹ میں چاہے وہ آپسی ہوں چاہے وہ کئی پک چھوکے ہوں پیسہ جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں یوگتان اس کا ہوتا ہوا ملے گا تو آپ نے جو ہے اس ایک چیز کو اس ایک элемент کو کافی حد تک سمالا ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کچھ سمبند ٹکے ہوئے ہیں اور باقی کی دنیا جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا سائلنٹ ہو کر کے اس کو سمالا ہوا ہے کمبراشی والوں کو پتا ہے کب ریاکشن دینا ہے کب نہیں دینا ہے کتنا دینا ہے یہی ایک گیان ہے جو ان کو باقی کی لوگوں سے اوپر اٹھاتا ہے اور یہی ایک چیز ہے جو ان کی دنیا کو سمالے ہوئے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں Thank you Thank you very much indeed and God bless you موسیقی